اسلام علیکم میں ہوں کاشف رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل کاشف موٹر کے نام سے تو آج ایک اور انٹرسٹڈ ویڈیو لے کے آپ کی قدمت میں حاضر ہوا ہوں جو کہ کیا لکی موٹر کا ایک برینڈ بڑا مشہور زمانہ برینڈ ہے کیا سپورٹ ایج جو آپ کے سامنے ویڈیو پر آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی اس میں ایک میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں کے لیے ڈال دی ہوئی یوٹیوب پہ تاکہ اس میں جو ایکسٹرا فیچرز ہیں وہ آپ لوگوں کو استعمال کیسے کرنے وہ آسانی سے آپ استعمال کر سکیں اس میں سب سے پہلے ایک فیچر ابھی جو اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ فیچر ہے کہ آپ اس پہ یہ دیکھیں چابی کے ساتھ اس پہ کلک کریں گے بیک ٹرنک اس کا ڈگی اوپن ہو جائے گی کچھ سیکنڈ کے لیے بٹن پریس کرنے کے بعد تو ایک چیز تو یہ ہے بٹن پریس کرنے سے ڈگی اوپن ہو جائے گی اس کے بعد یہ بٹن لگا ہوا ہے ڈگی کے نیچے اور اس پہ پیسے پریس کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی خود ہی کلوز ہو جائے گی ایک چیز اس میں یہ بتانے والی تھی دوسری چیز اس میں ایک اور چیز بتانے والی تھی کہ آپ یہاں جو نیچے بٹن دیا ہوا ہے اسے پریس کریں گے تو بھی ڈگی آپ کی آٹومیٹکلی اوپر اوپن ہو جائے گی اس میں ایک اور چیز جو مین بتانے کا مقصد ہے ابھی ڈگی دیکھیں فل اوپر اینڈ تک کھل رہی ہے اور بعض اوقات کچھ لوگوں کی ہائٹ تھوڑی کام ہوتی ہے تو وہ پورا اوپر کھلنے کے بعد باپس بند کرنے میں ان کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایک بڑا پیارا فیچر دے دیا انہوں نے کہ آپ اس کو اوپن کریں اور جہاں پہ آپ اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں تک آپ آسانی سے ہاتھ آپ کو پہنچ جائے گا آسانی سے بند کر جائیں گے اکسیس میں ہے آپ کے تو وہاں جا کے اس کو کلک کر کے وہیں پہ رک جاتی ہے ایک اور فیچر اس میں یہ آگیا اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر دفعہ وہیں پہ ہی کھلے جہاں میں چاہتا ہوں تو اس کے لیے آپ کو اس کی ایک اور فیچر اس میں ہے وہ آن کرنا پڑے گا تو اس میں ایک اور فیچر بھی ہے آپ چاہیں تو اپنی ہائٹ کے مطابق اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ گاڑی کی جب بھی اس کی ڈگی اوپن کی جائے اس ہائٹ پہ اوپن ہونے چاہیے تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے ہاتھ کے ساتھ وہاں پہ ایڈجسٹ کرنی ہے اس کے بعد اس کو دبا کے رکھنا کچھ سیکنڈ کے لیے آپ کو ایک بیپ کی آواز سنائی دے گی اس کے بعد اس کو آپ دوبارہ کلک کریں گے تو یہ بند ہو جائے گی دیکھیں بند ہو جائے گی اور بند ہونے کے بعد دوبارہ اگر آپ اپن کریں گے اس بٹن سے یا ریموٹ پہ اوپر جو اس کا بٹن دیا ہوا ہے تو وہیں پہ ہی اس پوائنٹ پہ کھلے گی اس سے اوپر زیادہ نہیں جائے گی تو یہ اس کا ایک بڑا اچھا فیچر تھا جو کافی لوگ بتا رہے تھے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا کافی لوگ اس سے پوچھ رہے تھے کہ اس فیچر کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے تو میں نے کہا چلیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا جو سپوٹیج کے لور ہیں جو سپوٹیج استعمال کر رہے ہیں تو ان کو اس فیچر کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ بھی اس کے اندر بہت امپورٹن فیچر ہے چلیں انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقا موسیقا